بسم اللہ الرحمن الرحیم جادو کرنا ایسی جان کا نہاک مارڈانا جس کا مارنا اللہ تعالیٰ نے حرام فرمایا ہے سوٹ کانا یتیم کا مارکانا اور جنگ کے روز پیر دکھا کر بھاگنا اور بھوری بھالی اور ماسوم عورتوں پر تحمد لگانا ایک اور حدیث شریف نبی صلی اللہ علیہ وآلہ نے فرمایا تم اللہ تعالیٰ سے ایسی حالت میں دعا کیا کرو کہ تم قبولیت کا یقین رکھا کرو اور یہ جان رکھو کہ اللہ تعالیٰ وفلت سے بھرے دل سے دعا قبول نہیں کرتا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ نے شہاد فرمایا جو شخص اپنے بھائی مسلمان کو جس میں کفر کی کوئی وجہ نہ ہو کافر کہے تو خود کافر ہو جاتا ہے اللہ ہم سب کو اپنی پناہ میں رکھے خواتین و ادرات آپ کو یقین کامل چینل میں خوش آمدیت کہتا ہوں اور دعا کرتا ہوں کہ اللہ آپ کو اپنی تمام ازمائشوں سے بچائے رکھیں آج میں آپ کے لئے جمعہ کے دن کا ایک خاص وزیفہ لے کر حاضر ہوا ہوں اس دن کے وزیفہ سے انشاءاللہ وزوجل آپ کی کوئی دعا رات نہیں ہوں گی یعنی آپ کی دل میں جو بھی خوائش ہوئی جو بھی دعا ہوئی اللہ رب العزت کے فضل سے وہ دعا قبول ہوگی عمل بہت ہی چھوٹا ہے اور مختصر ہے اور اس عمل کے پڑھنے میں آپ کی ممشکل تین ایمنٹ لگیں گے یہ عمل آپ نے جمعہ جالے دن عشاء کی نماز کے بعد کرنا ہے وزیفہ کا طریقہ کار بتانے سے پہلے میں آپ کو یاد دلا تک کہ اگر آپ نے چینل کو سکرائب نہیں کیا تو سکرائب کر لیں اور گھنٹی کی انشاءال کو ضرور دبا دیں تاکہ نیانے والی ویڈیو کا نوٹیفکیشن آپ تک آسانی کے ساتھ پہنٹ سکے آپ نے جمعہ دن عشاء کی نماز کے بعد اپنے جنگہ پر بیٹھے رہنا ہے اس کے بعد آپ نے گیارہ بار درودِ ابراہیمی پڑھنا ہے اور پھر ایک سو ایک بار یا مُسَلْ بِبَلْ اَسْبَا پڑھنا ہے اور آخر میں آپ نے دوبارہ گیارہ بار درودِ براہیمی پڑھنا ہے ایک دفعہ ایک دفعہ دوبارہ بتا دو کہ آپ نے جمعہ والے دن عشاء کی نماز کے بعد گیارہ بار درودِ ابراہیمی پڑھنا ہے پھر ایک سو ایک بار یا مُسَلْ بِبَلْ اَسْبَا پڑھنا ہے اور آخر میں دوبارہ گیارہ بار درودِ براہیمی پڑھنا ہے جب آپ یہ وظیفہ مکمل کر چکے تو اس کے بعد اپنے جگہ پر بیٹھے بیٹھے نہائیت آجزی اور انکساری کے ساتھ اللہ تعالیٰ سے دعا مانگنی ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کی حاجت پوری کریں اور جو بھی مشکل پریشانی اور مسئلی بات آپ کے راستے میں حائل ہے وہ دور ہو لیں اس عمل کی ایک خاص احتیاط یہ ہے کہ جب آپ نے یہ عمل پڑھنا ہے تو نہائیت خلوصی نیت سے اور اللہ کی ذات پر مکمل بھروسہ